اور سنہے بارہ مئی سندھ ہائی کورٹ نے جی آئی ٹی کے تشکیل دینے کا حکم دے دیا اور فیصلہ بھی سنا دیا سندھ حکومت بارہ مئی سے متعلق انکواری ٹریبونل بنائے سندھ حکومت چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے ٹریبونل کے لیے رجوع کرے اور دو ہفتوں کے بعد جی آئی ٹی پیشرفت ریپورٹ جمع کروائے جائے کیس کا شروع سے آخر تک جائزہ لیا جائے سندھ ہائی کورٹ کے دانب سے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کیس میں ملوث ماسٹر مائن کی تحقیقات کی جائیں اور ٹریل کورٹ سے بھی پیشرفت ریپورٹ حاصل کی جائے جی آئی ٹی اور انکواری ٹریبونل کے ریپورٹ کے بعد ہی حتمی فیصلہ کیا جائے گا جسٹس اقبال کلہوڑو اور جسٹس کے کے آغا نے عدالتی کمیشن بنانے سے متعلق فیصلہ سنایا ہے بارہ میں دوہزار اٹھارہ کو چیف جسٹس آف پاکستان نے ہائی کورٹ کو تین ماہ میں مقدمہ نمٹانے کا حکم دیا تھا درخواست گزار اقبال کازمی نے تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کی استعدا کی تھی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں سانہیں بارہ مئی سے متعلق سندھ ہائی کورٹ نے جی آئی ٹی تشکیل لینے کا حکم دے دیا اور اس حوالے سے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا ہے سندھ حکومت بارہ مئی سے متعلق انکواری ٹریبونل منائے سندھ ہائی کورٹ کے جانب سے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے ٹریبونل کے لیے رجوع کرے اور دو ہفتوں کے بعد جی آئی ٹی پیشرفت رپورٹ جمع کروائے جائے کیس کا شروع سے آخر تک جائزہ بھی لیا جائے کیس پر ملوث ماسٹر مائنڈز کے تحقیقات کی جائیں ٹریبونل سے بھی پیشرفت رپورٹ حاصل کی جائے جے آئی ٹی اور انکواری ٹریبونل کے رپورٹ کے بعد ہی حتمی فیصلہ کیا چاہے گا